نمشکار آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی یہاں پر یادی گیان کی انگلی کو دیکھتا ہوں تو گیان کی انگلی پر یادی میں دیکھتا ہوں تو یہاں تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ لمبائی میں پوری ہے لیکن یہاں لمبائی میں مجھے پوری انگلی لگتی نہیں آپ کی تو کن ملا کر یادی یہ سوریہ کے پہلے کٹ تک جہاں میں نے درسار کی ہے یہاں تک انگلی نہیں پہنچتی ہے تھوڑا چھوٹی ہے تو ویکتی کے جیون کے اندر ویکتی جلد باج ہوتا ہے یعنی کن ملا کر جلد باجی میں اپنے نڈنے کو لینے سے آپ کو بچنا ہے بس اتنا آپ کو دھیان لکنا ہے ہلکا سا اس پر ایک ہلکا سا کالا اسپورٹ بھی ہے تو یہ بدھی پر گرہن نکالی کا کام کرتا ہے اچھی بات ہے کہ اس کی کوئی بہت جالے پاور نہیں ہے جب اتنا ہوتا ہے تو تھوڑا جلد باجی کر کے ویکتی اپنے غلط نڈنے کو بعد میں ویکتی پستاتا ہے اس چیز سے آپ کو بچنا ہے بدھی کی کمی نہیں ہے بھاشا شہلی کی کمی نہیں ہے وہ سب آپ کے پاس ٹھیک ہے یاردات بھی آپ کی اچھی ہے تو کن ملا کر جلد باجی سا آپ بچیں آئیے سوریہ پرکی انگلی کے بارے بات کر لیتا ہوں سوریہ کی انگلی یعنی یس کے لیے سمبان کے لیے جیون میں انتی پرابت کرنے کے لیے ماتا پتا کی سیوہ کرنے کے لیے جانی جاتی ہے شنی کے انگلی کے ساتھ ایک دم چھپکی ہوئی ہے ماتا پتا کی سیوہ کرنے بارے ویکتی ہیں جہاں تک سوال آپ کے سمبان کی اچھائیوں کا ہے اس پر بہت زیادہ اچھی کھڑی ریکھائے نہیں ہیں آپ کا سمبان سمبان نے ویکتی جیسا آپ کا سمبان ہے اور آپ کو دھیانس رکھنا ہوگا کیونکہ کنشٹا کی انگلی پر کھڑ چھوٹا سا کالا تیل آ گیا ہے اور سوریہ پہ بھی تھوڑا ہلکا سا اسپورٹ نظر آتا ہے یعنی کن ملا کر جلدباجی نہ کریں بہت شہلی پر نیانتر رکھیں ورنہ بدنامی ہونے میں دیر نہیں لگے گی ورطمان کی ستی بتاتی ہے آئیے بات کرتا ہوں شنی کے انگلی کے بارے ہیں شنی کے انگلی جانی جاتی ہے ویکتی کے جیون کے اندر سنی کی ڈھائیہ سنی کی ساڑھے ساتھی ان کا کیا پرواب ہوگا آپ کے جیون میں مو بولے اگر بھاشا میں آپ کے جو بولتا نام ہے اس کا بھی پرواب اگر دیکھا جاتا ہو کبھی کبھی وہ بھی بہنچ جاتا ہے لاغو ہو جاتا ہے جب لوگ کہنے لگتے ہیں تو ان کو دھیان لکنا ہے سنی کی ڈھائیہ ساڑھے ساتھی جب جب آپ کے جیون میں آئے گی تو آپ کو پریشان کرے گی دھن کی اس تحتی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت اچھے اس سمیں بھی انڈیکیشنز نہیں ہیں اور اس دساؤں میں زیادہ پریشان کرے گی مرتبان میں کوئی یہاں پر بہت زیادہ روک کے چن نہیں ہیں پرانتو دھن کے آگون کے چن بہت نم ہے کم ہے آئیے بات کرتا ہوں برسپتی کے انگلی کے بارے میں برسپتی کے انگلی یہاں پر کچھ اس پوٹو کے ساتھ میں ہے دوسرے ہاتھ میں بھی یہاں ہو سکتا ہے یہ کچھ کام کیوں سے کالے کالے دھبے پڑ گئے ہوں پرانتو یدی یہ سچمجھ میں کالے کالے دھبے اس طرح پڑ گئے ہیں تو یہ اچھے سوچک نہیں ہیں سنتان سے سہوگ ملنے میں مجھکت آئے گی ساتھی ساتھ پتنی سے بھی تو ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر کوئی سپورٹ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ کالے دھبے تو ہو سکتا ہے ویسی دکھائیر پڑ رہے ہوں کن ملا کر کہ یہ برسپتی پرو یہاں پر آپ کا ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے اب بات کرتا ہوں بدھ کے پروت کے بارے میں میں نے ہمیتہ کہا کہ بدھ کا پروت نہ زیادہ اٹھا ہوا ہو نہ زیادہ دبا ہوا ہو یہاں پروت کچھ آپ کا مجھے کچھ اٹھا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ دبا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی دھن کی استطی کبھی بھی سمان نہیں رہتی ہے اس پرکار کو دکھرانے والی یہاں رکھائیں یعنی کل ملا کر ایسی دھن کی مجبوط استطی نہیں ہے جس سے آپ کچھ دھن بچا سکیں اس پرکار کا یہاں پر یہ رکھائیں ہیں اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں میں آپ کی سوریہ پر کی سوریہ کا پر جب دب کر کے چلے تو ویکتی کو سمان بھی دب کر کے ہی ملتا ہے یعنی کل ملا کر کے سمان کو ترستہ رہتا ہے ویکتی اس طرح کی رکھائیں پرنتو اس میں اتنا بل بھی ہے رکھاؤں میں کہ دی ویکتی چاہے تو راج سرکار کی انوگری سے سمبندیت جو نیچے طبقے کی جوب ہوتے ہیں ان کو پرابت کر سکتا ہے تو ایسی استطیعہ آپ کے ساتھ تو گجر چکی اگر اس سمیں آپ نے چاہیا ہوتا تو آپ کو اس کا لاب مل سکتا تھا تو یہاں کل ملا کر سوریہ کا پر کا سمانے روپ سے آپ کے ساتھ رول ہے بہت زیادہ یس کیرتی نہیں ہے لیکن کل ملا کر بھاگ دور اچھی خاصی ہے راج سرکار کا لاب بچھے لیا ہوگا تو آپ کے ملا ہوگا یہاں پر یہ ریخائیں لگاتار جب نکل کر کے چلیں شنی پر کے نیچے تو ان کو کہتے ہیں بھاگ کے ریخاؤں میں ایک دوسرے کو لگنے والی بیڑیاں یعنی کہ اس پرکار کی جب بیڑیاں بھاگ کے ریخا پر لگ جائیں کسی کسی ریخا کے دوارہ کاٹ کر کے بھاگ کے ریخا یہاں پر ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کر کے ان کو بول دیتے ہیں بیڑیاں پہنانا بھاگ کے ریخا میں جب یہ بیڑیاں لگ جاتی ہیں تو تو ویقتی کے جیون کے اندر جو دھن کا آگمر ہے وہ ویقتی کو اچھی قسم کے طریقے سے نہیں ملتا تو آپ کے پاس اگر یہ سرل سروپ ریکھا ایک دم سیدھی سیدھی کھڑی ہوتی تو بھاگیا بہت اچھی استرطہ کے ساتھ چلتا تو یہ اس طرح کا یہاں بھاگیا ریکھا پر بیڑیا لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے جیون میں بہت سنگرس کرنا پڑے گا تب دھن کی استطیم انکول بنے گی یہ میں ساری عمر کے لیے نہیں بول رہا ہوں کیونکہ یہ 49 میں ورث میں آپ اس سمیں ہیں تو یہاں پر یہ اپنے آپ میں وہ رکھا ہے جو بتاتی ہیں کہ آپ کو تھوڑا سنگرس کرائیں گی آئیے برسپتی پر چلتے ہیں برسپتی کا پر اور برسپتی کا پر جانا جاتا ہے سنتان سکھ کے لیے پتنی سکھ کے لیے عشور کے پرتی آستہ کے لیے کوئی برے انڈیکیشنز تو یہاں پر نہیں ہے لیکن ابھی کوئی ایسے مجبوط چنوی نہیں ہے جس کے دوارہ میں آپ کے مکان کی استطیق کو بول سکوں پہترک سمپتی کے تو تھوڑا سا ٹرینگل یہاں پر نظر آیا ہے اب بات کرتے ہیں ہڑ دے رکھا کے بارے میں ہڑ دے رکھا اور ہڑ دے رکھا کچھ کچھ اسپوٹوں کے ساتھ میں یا دھبوں کے ساتھ میں چلتی ہی دکھائی دیتی ہے یعنی کہ من کے اندر بہت ساری باتیں تبھی رہ جاتی ہیں من سے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی استطیق مجبوط نہیں پا رہی ہے آپ کی من کی استطیق میں جو آپ کے اندر وچار دھرے ہوئے ہیں ان وچاروں کو آپ کھل کر کے کسی کو کہہ نہیں پاتے ہیں اس طرح کی یہاں پر ہڑ دے رکھا ہے پر بھگوانی کرپا سے کوئی بڑے روکے سنکیت نہیں ہے اب بات کرتا ہوں میں منگل پروت کی ہاں پر منگل پروت اور منگل پروت سپاٹ رہ گیا یہاں سے وہ رکھائیں نہیں ملی جن کو کہتے ہیں مجبوط کرم رکھائیں جب منگل پروت سپاٹ نہیں ہوتا ہے تو جو ویکتی کو کام ملا ہے بس اس پر بیٹھ کر کے ویکتی کام کرتا ہے بہت زیادہ سنگرس نہیں کرتا ایک بات منگل پروت سپاٹ ہونے کا دوسرا پروہ بھی کہا جاتا ہے ویکتی کو مکان بہت دیر سے بنا باتا ہے منگل پروت کا سپاٹ یہ بھی ہوتا ہے سوچتا ہی نہیں اور سہاس کو کھا مکاں کہیں بھی انویسٹمنٹ کر دیتا ہے تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا آئیے بات کرتا ہوں میں آپ کی بدھی رکھا کے بارے میں بدھی رکھا اور ایک دم ڈھلواں ہو گئی جب بدھی رکھا جا کر کے ایک دم ڈھلواں ہو جائے تو ویکتی آگے پیچھے کی نہیں سوچتا ہے اور ایک دم اپنی بات کا اپنی دماغ کا استعمال نہ کر کے ایک دم اس کا نرنے لے لیتا ہے اور جس سے ویکتی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو جلد باجی کا جہاں کنشٹا انگلی سے ملا وہیں آپ کی بدھی رکھا سے ملا جلد باجی سے آپ کو بچنا ہوگا جدی آپ جنجیون میں ترقی پرابت کرنا چاہتے ہیں تو اس پرکار سے جب زیادہ ڈھلواں ہو جائے تو ویکتی اپنی مستک پر نینتر نہیں رکھ پاتا اب بات کرتا ہوں منگل کے دتے پرو کے بارے میں منگل دتے پرو یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے جھنجٹ مقدمہ اس طرح کی یہاں پر کوئی بھی یہ رکھا نہیں ہے ایک ہلکی سی رکھا منگل پرو سے آ کر کے اگر بدھر اکھا کو کائی تو تھوڑا سا ایگریشن تھوڑا سا کرود بڑھا سکتی ہے ابھی کارٹ نہیں رہی ہے یہ اچھی بات ہے چلیے اب میں بات کروں گا اس کے بعد میں سیدھا سیدھا آپ کے چندر پروت کے بارے میں چندر پروت اور یہاں سے نکلنے والی ریکھائیں کل ملا کر کے کوئی بہت جاتے پرگرتی کی تو نہیں ہے لیکن ہاں بس کہہ سکتا ہوں کہ چنتن آپ کے دماغ میں چل لہا ہے مانسک ڈپریشن کے آپ سے کار نہیں ہوں گے یہ نشیت بات ہے اب میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے پاتھ میں ویپاریک ریکھاؤ کے بارے میں کہیں سے کہیں تک کوئی بھی ویپاریک ریکھا مجبوطی کے ساتھ میں نہیں ہے جب اس پرکار کے بکھراف کے ساتھ ویپاریک ریکھائے ہو تو ویکتی کے جیون کے اندر سنگرس کو بہت درشاتی ہیں یہاں پر کافی کچھ سنگرس کو درشاتی ہوئی یہ ریکھائیں جو آپ کے ویپار میں ایسستہ پیدا کر سکتی ہیں کئی کئی پرکار کا ویپار کروا دیتی ہیں یہاں اس طرح کی استدیاں یعنی ویپاریک مجبوط استدی نہیں میری بھاگ گے ریکھا کی اگر بات کرتا ہوں تو بھاگ گے ریکھا یہاں سے ایک ریکھا کی ٹوڑا کا روپ اور پھر یہ یہاں سے نکل کر کے بھر بھاگ گے ریکھا اور پھر اس کو کٹنے والی کافی یہاں پر راہو ریکھائیں یعنی آپ کے جیون کے اندر سوریہ کا involvement ہے بھاگ دور بہت ہے استان پریورتن بہت ہے راہو ریکھائیں کافی کاٹ رہی ہیں بہت زیادہ سنگرز کو درشاہ رہی ہیں یہ ریکھائیں تو ان کے فل کو میں بات بولنے والا ہوں اب بات کرتا ہوں میں سیدھا سیدھا آپ کے شکرپرف کے بارے ہیں شکرپرف اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہلکے ہلکے سے اسپورٹ اور کلوس کے چن بھی موجود ہیں اس جگہ پر یعنی پتنی کے ساتھ انبن اگر یہاں نظر آتی ہے تو یہاں پر بھی ایکس کے چن بنے ہوئے ہیں جو پتنی کے ساتھ جھگڑے جھنجٹ اس طریقے کو درس آتے ہیں یہاں بدھی ریکھا جب جب جا کر کے آئیو ریکھا سے کھل کر ہوتی ہے تو وقت ہی کسی کی سنتا نہیں ہے اور اپنی بنبانی کرتا ہے بہت جدی قسم کا ہو جاتا ہے تو یہ اس فرقار کا بھی دکھانے والی یعنی کن ملا کر سادن آپ کے پاس اچھے نہیں اور جدی قسم کو بار بار درشانے والی ریکھائیں پتنی کے ساتھ انبن کی ریکھائیں آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہیں یہاں سنتا ریکھائیں آپ کے ہاتھ سے نہیں چمک رہی ہیں آئیے بات کرتا ہوں پتنی کے ساتھ لگ جائے ہی پتا آئیے آئیو ریکھا کی بات کر لیتا ہوں یہ آئیو ریکھا اور یہاں سے جانے کے بعد آئیو ریکھا سیدھی سیدھی مڑی مند تک پہنچ گئی لگ بگ چھتر سیتتر ورس کے آئیو ریکھا بھی آپ کی یہاں پر مجھے مل گئی ہے تو آئیو ریکھا بھی ٹھیک ہے تو آپ کی سبھی ریکھاؤں پروتوں سب چیزوں کے بارے میں بتایا آپ کے سوالوں کا جواب لے ریتے ہیں آپ نے کہا جیون ریکھا پر موجود ایک دل ہے اور اس پر موجود رہو ریکھا کے بارے میں بتائیں اور اس کا کتنے سمیں تک پروہاب رہے گا اور کون سارتن ٹھیک رہے گا آئیے بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے رہو ریکھا نے اس کالے پرو سے کٹ کر کے یہاں پہنچا اب یہ آئیو کے کھنڈ کو یدی میں دیکھتا ہوں تو دس بیس تیس اور ایسا کہہ سکتے ہیں یہاں جا کر کے دس بیس تیس اور لگ بگ لگ بگ یہاں آپ کے یہ جو ابھی آپ کا کھنڈ چل رہا ہے آئیو کا یعنی کہ یہاں پر جا کے اس کا رول ختم ہو گیا ہے یہ پچھلے جو دو سال رہے ہوں گے آپ کے جیون میں ورطمان سے لے کر کے دی آپ کی عمر 49 ورس ہے تو یہاں اس کا رول بھی 37 سے 49 کے بیچ میں ہی جادہ رہا ہے یہ جیون کے کھنڈ پر جب اس پرکار کا چھوٹا تل یہ آئیو کی بات خراب نہیں ہو رہی ہے جب اس پرکار سے آجا کیونکہ آئیو رکھا کو تین چار رکھاؤں سے دیکھانا پڑتا ہے ماں صاحب استطیٰ ٹھیک ہے ماں کوئی کروس کے چنن نہیں ہے ماں کوئی بریت چن نہیں ہے تو یہاں جب اس کھنڈ میں 37 سے 49 میں جائیں تو یہ پیڑا کا سمیں ہے یہاں پر ایک راہو رکھا نہیں بات رکھا ہے اتی کی رود کے کارن یہ کالہ تل کہتا ہے اور راہو رکھا اتی کی رود کے کارن اپنے کاموں پر سویم گلت نیلیں لے کر کے نقصان پہنچانا اس کالے تل اور اس راہو رکھا کا پرواب بولا جاتا ہے اس کا یہ فل ہے تو اتی کی رود اتی جلدباجی سے لے کر کے گلت نیلیں کر کے اپنے آپ کا نقصان کرنا تو ابھی بچ کے رہی ہے دو چار چار مہینے اور رتن میں بعدیں بتاؤں گا آپ کو شیئر مارکٹ سے منافع ہو پائے گا کہیں سے کہیں تک شیئر مارکٹ سے لاو کے نقصان لاو کے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ ایک آتفا جھٹکے سے پا جائیں گے تو چار جھٹکوں میں اس سے جاتے دگنا آپ کا دھن چلا جائے گا کروڑ پتی بننے کے یوگ بلکل بھی نہیں ہیں ورطمان میں ورطمان میں بولا ہوں پانچ سال تک بھئی ڈارا نہیں رہا ہوں آپ کو تو یہ ابھی بات میں بہت ساری اچھی رکھائیں بن جائیں تو پھر کیا کریں گے تو ابھی ورطمان میں ہتمی ہوگ نہیں ہے کون سا بیاپار کروں آپ نے پوچھا کون سا بیاپار کروں آپ کے حساب سے بیاپاری قدی ہی نہیں ہے آپ کے بعد میں اب ایسی استطیعوں کے اندر آپ کے پرتے ایک پرمکو یہاں پر اگر میں دیکھتا ہوں تو کہیں نہ کہیں سے دوسیت ہو رہا ہے ایسی استطیعوں جب ہوں اور بھاگ گے رکھا وہاں پر اپنا رول انولمنٹ صحیح نہ دکھلا رہی ہو تو ایسے میں ورطمان میں بیاپار کرنا چاہیے جو ورطمان میں بیاپار کو زیادہ انوبھو دے چکا ہو کیونکہ کسی بھی بیاپار کو سیکھنے میں اس کا سوتر ہوتا ہے اس کو شروع کریں گے تو چار سال تک چلتا نہیں ہے اور چار سال میں جب اس کا سوتر کو سیکھ پایا تو پتہ لگا آپ کا دھن قتم ہو گیا تو پرانے ایکسپریئنس میں کوئی عدی ایسا کام ہے وہ کریں کیونکہ یہاں تو کوئی پر ایسا دکھلائی نہیں پڑ رہا جو آپ کو یہاں پر میں ابھی یہ کہہ سکوں کہ آپ کو یہ کاریہ فلط ہے تو کسی انوبھو والا کر لیجیے کیونکہ بھاگ گے رکھا بھی انولمنٹس پورا آپ کا ساتھ نہیں دی رہی ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر انوبھو والا کام جو آپ کر چکے ہیں پہلے اسے کریں تو جاپ کیلئے جاہز اچھا رہے گا جلد باجی نہ کریں دوسرا بیپار نہ کریں اپنا زمین اور مکان جیون میں ہو پائے گا کہ نہیں ورطوان کی استطی میں یادی دیکھتا ہوں تو یہاں ایک ریکہ کٹ کر کے یہ جو کہی ہے یہ ریکہ آپ کے جیون میں لگ بگ جا کر پینتالیس سے چھالیس میں ورس میں جو کٹ رہی ہے یہاں آپ کے مکان بننے کی سمبامنا ہے تو پینتالیس سے چھالیس میں ورس میں مہا جا کر مکان بننے کے یوگ ہیں اب بات کرتے ہیں پتنی کے ساتھ سمبند کیسا رہے گا پتنی کے ساتھ سمبند آپ کو سادنا ہے کیونکہ آپ کا اندر کرود بھی ہے جلد باجی بھی ہے بددی ریکہ دیپریشن میں بھی چلی جاتی ہے تو آپ کو اپنے بیپار کا اپنے پریوار پر پر بھاب نہ پڑے اس کے آپ کو سمالنا ہوگا تو چلیے یہ سب میں نے آپ کو بتایا اب کیسے آپ کے جیون میں بیپار آپ کا بڑھتا ہی چل جائے اس کے لئے کیا کریں آپ تو اس کے لئے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا کریں آپ کو پرتی دن اپنی دکان پر بیٹھ کر اپنے کاریستل پر بیٹھ کر سری سکتم اور ساتھ کے ساتھ سری سکتم کے ساتھ میں آپ کو ردراشت کم پڑھنا ہوگا اور ایک ساتھ میں داردر درہن اس کو پڑھنا ہوگا تین یہ پارٹ ہیں اس میں سے داردر دہن کو آپ چاہیں تو بھگوان شنکر کے مندر میں پڑھ کر کے آ سکتے ہیں اس کا طریقہ میں بتا دوں گا کیسے ہوتا ہے تینوں کے لنک میں آپ کو دے دوں گا دو کو دے دوں گا وہ آپ کریں اور اپنے جیون میں پھر دیکھیں آپ کو ترقی ملے گی رتنا آپ پہننے کی بات کر رہے تھے آپ کے لئے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ یادی کوئی رتنا پہننا چاہتے ہیں تو ایک یہاں پر بہترین سا پکراج پہن سکتے ہیں آپ کو مل جائے تو ٹھیک نہیں ملے تو آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں میں آپ کے ہاں بنا کر کے پہنچا بھی سکتا ہوں نمشکال